الحمدللہ اللہ کی توفیق سے ایک دو مردوہ دروشی پڑھ لیں صلاة و سلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ تھوڑا جن تساں آگے ہو جاؤ خالد بھائی نوے معاملات دی وجہتا ہوں تھوڑا تھوڑا جن میں پھلتا بول اچھا ہو جائے گا خالد بھائی اتحاج ہے تسے کیوں میرے نال تسے نیڑے کیوں نہیں آگے پریشان ہو گئے اللہ تعالیٰ سلامت رہ کے سارے نو سارے بھائی محبت نہ لکھ بار حضور دی بار دروشی پڑھا صلاة و سلام میری اور تو آنے معبول کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا ارشاد کی رامی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جدوک میرا امتی میری ذات درود و سلام پڑھ دے میں انہوں اپڑے کرنا نان سمات فرمانا بندے میں سوچنا چاہیے دے بیٹھا مانا والے بچے آزاروں میل دسفر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم باردہ آلیہ مدینہ الرسول اللہ میرے ساتھ بائیاں نوں بزرگانوں بار بار حج بیت اللہ اور مدینہ شریفت جارت نسی فرمائے تو آقا جانی نے ارشاد فرما جدوکو میرا امتی میری ذات درود پڑھ دے میں اپنے کنہ نال سمات فرمانا ہوں اور بڑی قیمتی بات میرا آقا جانی نے اپنی امت واسطے فرمائی فرمایا میں صرف سننا بھی نہیں میں اپنے غلام دا چہرہ بھی پہچاننا وہ کڑا کڑا میرے تے سلام پڑھ رہا ہوتا ہے میرے بڑے توش بھائی بیٹھے ہو معززین ماشاءاللہ اہلیان علاقہ میرے آقا جانی دا ارشاد سبحان اللہ میں اتنی گزارش کرنا اگر میرے معبوب تو آڑی میری آواز نوں پہچاننے چہرہ بھی سنجان دینے کہ حشر والے جاڑے میرا معبوب قدو مرداش کرے گا کہ میرا امتی جاننہ میں چٹن جائے پڑے درود اور جانوی ہو جائے ایک عدی نہیں ہو سکتا اللہ توفیق دوے معبوب بھی بارگاہ جائے اور ضروری نہیں کہ کچھ ہی پڑو دل ہی پڑو پڑو ضرور کیونکہ سرکان نے فرمایا کائنات میں سب سے بخیل بندہ وہ ہے جس کے سامنے میرا نام لیا جائے اور میری ذات پہ درود نہ پڑے آپ کے بڑی مہربانی محبت نہ دروشے پڑھ لے صلات و السلام علیکہ یا سیدی کبل اپیر صاحب تشریف پڑھائیں حضور طور کیا جائے بہت شکریہ مہربانی نورِ ازلی چمکے آ غائب ہنیرا ہو گیا کملی والا آ گیا تھا تھا صویرہ ہو گیا نورِ ازلی چمکے آ غائب ہنیرا ہو اچھا حضور دن آتے اگر سارے پڑھ لو تھے پھر بھی بشم اللہ نہ پڑھو تھے ہسی دے ساڑھی تھے نوکری ہے جیدی 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 اپنی پوری کر رہے ہیں لیکن سواب ہو جائے گا اللہ راضی ہو جائے گا سارے انہوں بڑی پیاری دن آتے ایک شیر پڑھنا ہے ملکہ کہہ لو ذرا نورِ ازلی چمکے آ غائب ہنیرا ہو گیا کملی والا آ گیا تھا تھا سویرہ ہو گیا نورِ ازلی چمکے آ غائب ہنیرا ہو گیا اللہ تھی توفیق نل کہہ لو ذرا نورِ ازلی چمکے آ غائب ہنیرا ہو گیا نورِ ازلی چمکے آ غائب ہنیرا ہو گیا او کملی والا آ گیا تھا تھا سویرہ ہو گیا نورِ ازلی چمکے آ غائب ہنیرا ہو گیا نورِ ازلی چمکے آ غائب ہنیرا ہو گیا آج دیئے خوبصورت محفلِ باب بس سلسلائے مہنڈی مہنڈی دے خوبصورت موقع تھی میری ارطانی محمود صلی اللہ علیہ وسلم تھی ملاد مصطفیٰ دی محفلِ باب میرے بھائی جناب محترمی و مقربی بھائی وارش علی جاڑ ساہد تھی بیٹی دی مہنڈی مبارک دی خوشی تھی حضورت دی محفلِ فاقدہ انقاد کیتا ہے بڑی خوش نصیبی ہم دیئے بڑی خوش مختی ہم دیئے بزم تے ساجی جانی گئے محفل تے ساجی جانی گئے چار کٹھے بھی ہو جانا ہے لیکن اللہ تے اللہ دے رسول دے سیکریچ بیٹھنا بہت بڑا سواب ہے اور حقیقتاً پھر ایسے موقعوں تھے جو دور گزر رہے ہیں انہیں چیزیں بچ لوگ برداشت نہیں کر دے لیکن میرے بھائیوں نے بڑا خوبصورت احترام فرمایا ہے اللہ حضورت صدقہ بھائی دے والد گرامی نو صحت کامل آتا فرمائے اللہ انہیں بھائیوں نو اتفاق اتحاد نصیب فرمائے میرے بھائی جان دی زوجہ محترام پڑے بھائی اللہ انہ دے زوجہ دے درجات بلند فرمائے میں وقت اور زیادہ نہیں لانگا دس تو بیس مینٹ میں نو کری ایک دو حدیث پھار گا آج دے حوالہ نے اجازت چاہاں گا میرے ارتانے معبول کریم علیہ السلام نے اشارت فرمایا ہم الجلساؤ لا یشقا جلیسو ہم فرمایا جو یہ محفلہ سجدیاں نے ابد بختن دیاں نہیں ہوں دیاں نصیبہ والیاں دیاں دیاں اور مقدر والا بندہ احجیاں محفلہ بیچ آنکے بیٹھ گئے برنہ تشید سیاسی سماجی شخصیات دشریف فرما ہو مہندیاں دے موقع تھے عجیب عجیب قسم دے تماش گیری عجیب عجیب قسم دے ڈرامے گیری عجیب عجیب قسم دے محفلہ شراب نشہ جواری حرام خوری ناچ گانا بلکہ نراض نہیں ہونا کہ میں بلکہ تاڑے سامنے سافت ہو کرتی لیکن الحمدللہ اللہ نے سب کچھ عطا فرمایا لیکن ان دے باوجود بھی اللہ دے رسول دا ذکر کرنا ہے اللہ دی رحمت توں کھٹنے اللہ تعالی دی اللہ دی رحمت توں کھٹنے میرے ارطا عدی معبور کریم علیہ السلام نے اشارت فرمایا جدوں کو اے ہو جی محفل سجدی ہے اللہ تے اللہ دے رسول دا ذکر ہندائے آسمان تے رحمت دے فرشتے اللہ دیج دائے اور اس بزمچ آکے شامل ہندے نہیں اور دو فرشتے اس وقت جناب اور میرے کندیاں تے تشریف فرمان ہیں میری ہم تو عڑیاں نیکی ہیں اچھائیاں بدیاں امال خوبصورتی اچھائی برائی لکھ رہے نہیں اللہ پھر فرشتے نے بیج دائے کہ جاؤ آج بزم سجیدی رہیس گا میرے بندے دی جنہوں میں نعمتنال نوازی ہے اس بس میں جا کے آج لکھ کے آؤ کیڑا نیکی کر رہے ہیں کیڑا بدعوالی کر رہے ہیں اور انتظر آپ جناب نے توجہ فرمانی ہے فرشتے اللہ دی بارگاچ حاضر ہوندے نہیں دو مقرد فرشتے ہون بھی بیٹھے نہیں جنہیں توالیاں میریاں نیکی ہیں بدیاں لکھ رہے نہیں سجے پاسے کھپے پاسے پرسانو قدی نظر نہیں ہوندے حاضر ہی تھی آنی نہیں مارے فرشتے ریڈشتر لے کے لکھ دینے یا اللہ میں گیا سان اتھے پیر لہرباب شاہ بیٹھے سان اتھے راشد محمود شاہ بیٹھے سان دوترم فوجی شاہ بیٹھے سان خالد بھائی بیٹھے سان دیگر سامین حضرات آجی شاہ کر کی رہ سان یا اللہ تیرے محبوب دی بزم سجی سی جدو جدو تیرے یار دا نام آن دا سی اپنی زبان جو سبحان اللہ فرمارے سان جس کو اللہ توفیق دے وہ بولے آجی درہ جڑا اگلی کل سنو آپ کا ایمان تعدہ ہو جائے گا یا اللہ میں ہون کی کران فرمائے لکھ دے میں نو بخش دیتا ہے میں نو اللہ دی قسم میں بھائی بیٹھے ہو رب دی ذات بہانے ڈھون دیئے بندہ میرے کل بخش دہ بہانہ منگے بندے کل خطا ہو جائے نا جی بندے کل گناہ ہو جائے غلطی ہو جائے انہوں احساس ہون دائے چورے نا وہ چوری کرے پکڑے آ جائے انہوں احساس ہون دائے کہ یار آج میں غلطی کر بیٹھا شاید میں نو کسے پاس ہوں مافی نصیب ہو جائے اگر انہاں بافی مل جائے چھٹکارہ مل جائے تھانے چوبارہ آ جائے اگر بندے دا پتہ رہے نا تو پھر ساری زندگی اس بندے دا احسان مند رہندا ہے اس بندے دا احسان مند رہندا ہے کہ جدو اس بندے نے انہوں دی سفارش کیتی اللہ نے انہوں بخش دکتا اللہ فرما دے اسی طرح جدو کہ میرا بندہ مجرم ہو کے گناہ گار ہو کے سیاہ کار ہو کے میرے یار دی بزم سجا کے بیٹھ دا ہے فرشتے لکھ دے نہیں یا اللہ وہ تیرے نانتے بھی سبحان اللہ آخدہ سی تیرے محبوب دے نانتے بھی سبحان اللہ آخدہ سی ہون بھی انہوں گناہ مجھ لکھا فرما ہے نہیں انہوں لکھ دے اساں ادھے تے راضی ہو گئے ہیں اساں اس تے قبلہ راضی ہو گئے ہیں یا اللہ تیری رازہ دی سیٹی فکرد اگر بچہ پہلی جماعت چون دوسری چاہے انہوں سارٹیفکیٹ چاہی دے تیسری چوتھی چاہے چوتھی واسطے پرچہ حل کر کے انہوں اگیا جانا چاہی دے چوتھی تو پنجوی چاہے انہوں اگیا جانا چاہی دے یا اللہ اتھے ایک مولوی امان اللہ بھی بیٹھا سی یہاں زمانے تا گناہ گار سیاہ کار تے بدکار تے بدعمال انسان سی کائنات تا سب تا وڈا گناہ گار جدے لمحے لمحے تے گناہ سان جدے ترن تے گناہ سان جدے بیٹھن تے گناہ سان جدے سان تے گناہ سان جدے کروٹ پتلن تے گناہ سان مولا ان پار اکی کر رہاں فرمایا لکھ دے اسا انہوں پخش دیتا ہے یا اللہ بچہ کیے فرمایا یہ دے گناہ وڈا وڈا میرے مستفادی میفن وڈا 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 میفن تھے میرے مستفادی سجا کے بیٹھا سی سبان اللہ کہلو درا کوئی پپندی نہیں پیار سے کہو درا ماشاءاللہ اگر پپندی ہوتی تو ہم کبھی بھی نہ آتے اگر پپندی ہوتی تو ہم کبھی بھی نہ حاضر ہوتے کیونکہ ساری گل جو سرکار دیئے ساری گل جو میرے آقا دیئے تو گرام یہ قدر حضرات جس وقت انشان اللہ تی بار کا چھ بیٹھا ہوندہ ہے اللہ اوڈیا خطام بخش دیتا ہے ہسی جتنے بیٹھے ہیں ہسی صوفیاء دے منن آلیا ہسی بابا فرید دے منن آلیا ہسی خاجہ اجمیر دے منن آلیا ہسی داتا علی خجویری دے منن والیا ہسا مہر علی شاہ دے منن والیا ہسا بیر حضرت خاجہ شمس تبریز دے منن والیا ساڑیا نصبہ تاں اتنی اچھی ہیں الحمدللہ ساڑا ایمان تے عقیدہ ہے اے جدو بزب خدا سجدیے اللہ بھی راضی اور سونا مصطفیٰ بھی راضی نعرہ تکمیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ بہت شکریہ وقت نہیں اللہ تعبیب علیہ السلام نے اشارت فرمایا فرما اینا میں خلال بیٹھا کرو اے جنت دیاں کیاریاں میں تابن حضور نے فرما میرے صحابہ جنت دی کیاری چھو بیٹھا کرو حضور جنت دیلہ بنی مرنے تو بعد آپ کی مہربانی یہ تھوڑے سے سبحان اللہ کھیل ہیں کچھ نہیں ہوتا بڑے لوگ ہیں آپ پھر بھی تو اللہ سے بڑے تو نہیں ہیں ہم تو اس کے محتاج ہیں اس کی تعریف ہے سبحان اللہ اس کی تعریف ہے اس میں کچھ نہیں ہوتا میرے آقا جانی نے اشارت فرمایا جنت دیا کیاریاں بیٹھا کرو صحابہ نے ارس کی تھی حضور جنت دیا کیاریاں کیلئے نہیں فرمایا جنت دیا کیاریاں جتو اللہ دے رسول دیاں اللہ دے رسول حضور جنت دی کیاری وچ فرمایا کیا ملے گا میرے محبوب نے اشارت فرمایا جدو تو اسی اتھے بیٹھو گئے تو انہوں جنت دے بیوے ملنگے انہوں نے مانتا ہے نا دسو ایتے کی پہ آئے کہتے کچھ بھی نہیں نا تھوڑی چھواز پھولے اس سے کچھ بھی نہیں بزہرم نظر نہیں آرہیا یا رسول اللہ اتھے کی ہوئے گا فرمایا جنت دیا رحمتان تو آنو بابا جی جھوڑ دیاں ہونے کی ہیں جدو تو سیدہ وچ بیٹھ ہو گئے کیاری وچ شامل ہو جائے گا جدو اس کیاری وچ بیٹھ جائے گا پھر اللہ فرمایا دا ہے میں تنہوں جنت دے باغات عطا فرماوا گا مالکی عطا فرمائے گا فرما جنت دے باغاتے وے تیرا اور میرا وادہ بڑی توجہ سے سنیے گا تیرا اور میرا وادہ ہو گیا تو جب اس باغات کے اندر بیٹھ جائے گا مرنے کے بعد میں تجھ سے حساب نہیں لوں گا اپنی رحمت سے ترے گناہ بخش کا جنت عطا فرما دوگا یا اللہ یہ بات پتہ کیوں فرمایا میرے مابوب نے کہا یہ جنت کی کیاری ہیں یہ جنت کی کیاری ہیں جنت کی کیاری ہیں میرے مابوب علیہ السلام آئیدنا دوسری حدیث پا اللہ کیسے بخشن تھی آنڈا ہے حدیث پا کی چوندہ ہے اللہ مسفوری لکھ دینے ایک ایسا گناہگار شخص ہر بندے نے پتہ میں کتنا پاپی ہوں بابا جی ہر بندے نے پتہ میں کتنا پاپی ہوں کتنا گناہگار ہوں ساری زندگی اللہ دینا فرما نچ گزاری کچھ بندے ساڑے تو آڑے وچ بھی ایسے ہیں نہیں جنہوں کدھی جمعہ دی توفیق نہیں ہوئی ساڑے تو آڑے وچ بندے ایسے ہیں نہیں جنہوں کدھی دمزان دے روزے رکھن دی توفیق نہیں ہوئی نرازتہ نہیں ہوگئے روزے رکھن دی توفیق نہیں ہوئی تو آڑے میرے وچ کچھ بندے ایسے بھی ہیں جنہوں نے آج تک سخاوت نہیں کی تھی تو آڑے میرے وچ ایسے بندے بھی موجود نے جنہوں اللہ نے آج فرض ہون دے باوجود توفیق دے باوجود بھائی جان آج نہیں کیتا اللہ نے جنہوں رزق تو نبازی ہے اتنی چیزیں دے باوجود بھی اللہ دی قسم رب دے نہ آتے رزق نہیں عطا کر دے قبلہ فوجی شاہب میرے بڑے بھائی جان قبلہ حاجی شاہب میرے ویر بٹھے ہو میں قبلہ پیر لیر باگ شاہ تو آڑی نظر اور دعا لینا چاہنا یہ صاحب اللہ آپ کو سلامت رکھے والہو لا شریک عزت کی قسم اے لوکو پیسہ اوہی اچھا جڑا اللہ دے اللہ دے رسول دے ذکرچ لگے دولت اوہی اچھی جڑی مصطفیٰ دے ذکرچ لگے دولت اوہی اچھی جڑی مصطفیٰ کریم دی شانچ لگے کیا اگر لنگیاں تے لفنگیاں چے اگر چوڑیاں تے کسڑیاں چے محفر لگے اوہ پیسہ تیرے کم میں آئے گا جڑا ذکر خدا تے ذکر مصطفیٰ پیسہ لگا ہوگا عرشان تے خدا بھی راضی ہو جائے گا زہرہ تے بابا مدینہ وارا مصطفیٰ بھی راضی ہو جائے گا اللہ جسے توفیق دے وہ سبحان اللہ بولے ذرا اللہ جسے توفیق دے جسے توفیق نہیں ہے وہ خموش بٹھے بڑے لوگ تو بڑے ہی ہوتے ہیں آپ میرے مصطفیٰ سے بڑے نہیں ہیں ہم تو صدیق اکبر کے جوتے جیسے نہیں ہیں ہم تو فروغ عظم کی جوتی کی مٹی جیسے نہیں ہیں ہم تو عثمان کنی کے جوتو کی خاک جیسے نہیں ہیں ہم تو پیر مولا علی مشکل گشان سے اللہ خدا داماد مصطفیٰ علی کے حسنین کے جوتے کی خاک بھی نہیں ہیں اور جب حسین کے سامنے میرے رب کا نام لیا جاتا ہو تو حسین فرماتے ہیں یا اللہ تو مانگتا جا حسین دیتا چلا جائے گا ملکم میں آپ کا حقہ زیادہ نہیں لے رہا ساتھ سے دس میریٹ آپ نے مجھے اور برداشت کرنا ہے بندہ ایسا گناہ کا مر گیا فاؤت ہو گیا کبر ایس پہنچیا فریشتیا نے پھڑیا بابا جی توجہ کرنے برا فریشتیا نے پھڑیا ہاتھ بچ ہاتھ کڑیا پیراں بچ بیڑیا مجھرم تے ہر بند ہے یہ نا انہوں پتہ ہے اے گیرے بان آپ ہم کھول لے بھی ہے نا با میں جتنے بھی دولت ماندہ سانوں پتہ ہے سکھنے کو پاپی ہیں پر پھر بھی اوڈی رحمت دے محتاجا اوڈی رحمت دے محتاجا دولت دولت دے گھمانڈ نہ کریں کہ کارون کول بھی آئی سی فیراون کول بھی آئی سی نمرود کول بھی آئی سی لیکن مر گیا آج کتے ہیں دولت پر کھاندے نہیں دولت اوئی چنگی جڑی مصطفہ دی محبت چلا گیا حضورت ہے سکر چلا گیا شامین گیا میں قدر بندہ گنا گار ساری سندگی بابا جی کنا مچ ہاتھ وچھ ہتھ کڑیا پیرہ وچھ بیڑیا فرشتے گشیٹ کے لے جا رہے ہیں اللہ پاک نو اوڈے ترن تے ترس آ گیا یقین جانے ہے بھائی جان اوڈے چلن تے ترس آ گیا بڑی توجہ میں جتو عدیش پاک پڑی کبلہ پیر جی خدا دی قسم ہے میں کھنٹے تک رون دے ہی رکھا کہ وہاں مالک ہے تو اپنے بندے تے کیجی کیجی راضی ہوں مالک نے انہیں ترن تے نو ترس کھا لیا آج میں ترن پچھو میرا مخالط کا ایک آکھے گا اور یار مولوی صاحب دے تور بیکھو انہیں تے بڑا علامہ اب ہاں بڑھنا ہے پر تور بدماشہ والی ہے آج میں دوسری طوری ہے تو آٹا میرا تور بکھرا بڑے بھائی بیٹھے ہو رب نو اس بندے دی تور تے بڑا ترس آیا اللہ فرمایا فرشتے ہو آ فرشتے ہو جی مالک فرشتے ہو جی مالا فرمایا انہوں پچھا لیا آو بڑی توجہ میرے وال انہوں پچھا لیا آو جارہ توسری بھی آجاو انہوں پچھا لیا آو یا اللہ مجھنے میں بڑی توجہ یا اللہ مجھنے میں بڑا وڈہ ہی گناہ گا رہے بڑا وڈہ ہی سیاہ گا رہے جدو دے کنچ آواز آئینا رب دی سبان اللہ کہلے دے کنچ آواز آئینا رب دی فرشتے ہیں انہوں کہنے لگا فرشتے ہو ایک باری تلے جاؤنا پچھے ایک باری تلے جاؤنا پچھے فرشتے پچھے لے کے آئے یہ اللہ خورکی کریئے فرمایا انہوں جنت چلے جاؤ انہوں جنت چلے جاؤ فرشتے بول کہ انہ نے مالک ہے مجھنے میں اے گناہ دارے سیاہ دارے انہیں ساری زندگی تیرا حکم نہیں منیا اے جہنم دے قابل ہے انہیں کی جملہ سنے ہیں سیانے بندے میرے مالک نے فرمایا آج منیا سو آج منیا سو یا اللہ ساڑی سمجھ تو با رہے فرمایا جہاں میں بلائے آئے اے رکے تو ہاں نو رکی اس جی یا اللہ رکی اس فرمایا فر انہوں جنت چلے جاؤ اولا تے نو کیڑی ایدی ادا چنگی لگیئے اللہ فرما دا ہے انہوں ایدی ای ادا لگیئے جدو میں بولیاں اے رک گیا ہے بس میں راضی ہو گیا اللہ تے بہانے ڈھونڈ دایاں اللہ تے بہانے ڈھونڈ دایاں آخری حدیث پاک میں عرض کر کے اجازت چاہ رہے ہیں جیڑا رب بخشن سے آوے نا پھر عیب نہیں تقدام اپنے بندے تے راضی ہو جاندہ ہے اپنے بندے تے راضی ہو جاندہ ہے بڑی توجہ سے سنیئے حضورت غلام نے جینا دی عمر ہے سات سال سال کتنی عمر ہے سات سال سال حضرت تشریف فرمانے میری بات دی تائیب فرمانے گے بھائی جان سات سال سال عمر وڈے بھائی بیٹھے ہو نیر بیٹھے ہو ماشاءاللہ سات سال سال اس صحابی دی عمر ہے جدہ نام حضرت بابا رتن ہندی رتن ہندی او جنہ ہیں جنہیں میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام پیار فرمایا ہے میرے محبوب علیہ محبت فرمائیے آؤ نبی کونیند غلاموں میں حدیث پاک عرض کر کے اجازت تعلیب ہو جاؤں اے جناب بابا رتن ہندی اللہ دی عزتی قسمیں ساری زندگی برے مصطفیٰ دے پیار وچھ نہیں گزاری اے بابا رتن ہندی میرے نبی دی عمر اٹھائی سال میرے نبی کریم علیہ السلام اب اسی ساتھوڑی دی آواز صاف کرو مہربانی ان کو کم رکھو آواز کھولو بہت شکریہ آؤ لجبال نبی کونیند غلاموں جناب بابا رتن ہندی خالد بھائی اللہ دی قسمیں میرے نبی دا پچھ پانے اٹھائی سال امارے میرے رسول دی آج میرے قریب آقا لے سلام امہ خلیمہ سادیہ دیا بکریاں چار دا چار دے میرے نبی تحف دے پدارچ گزر دے گزر دے ابا خلیمہ دا ویڑا الحمدللہ میں ایک واری نہیں میں پانچ واری امہ خلیمہ دا ویڑا بکریاں چار دا رہے آئے اوہ میں یارہ واری بکریاں اللہ رسول دے فضل نال جتے میری سرکار آکے بیٹھ دے خوندے سن میں او جگہ پانچ واری جا کے بکریاں میری سرکار دے دیوانو بڑی توجہ دا تالیب جناب جو بڑی خوبصورت حدیث باقرس کر رہے ہیں لہر بادشاں بابا جی میرے نبی کونیندی اٹھائی سال امارے جناب بی بی شیمہ جناب حضرت عبداللہ حلیمہ پاک دے پتر دنائے اے بی بی شیمہ میرے نبی دی رضا ہی بھینے میرے مصطفیٰ کریم دے دیوانو حضرت بی بی شیمہ بی بکریاں چار دیا نے جناب عبداللہ بی بکریاں چار دے نے ایک دن ہٹھا دے تھے میرے نبی نے فرمایا اممہ آج میرا بھی دل کردائے میں بی بکریاں چار کے آوان میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا بابا جی تُسی ساڑے بہمان ہو ترا جملہ کھو بچہ واد آئے آقا جانی نے انشاءت پڑھایا ہے جیدہ کوروبار نہ چلدہ ہوئے جیدہ رزق نہ پڑھدہ ہوئے آج کسے چھوٹے پیر کو نہیں جانا آج کسے دا رزق نہ چلدہ ہوئے کسے چھوٹے فقیر کو نہیں جانا آج کسے دا رزق نہ چلدہ ہوئے آج کسے چھوٹے دفیر کو نہیں جانا یا رسول اللہ کی کریے فرمایا اپنے گھر دے اندر آج چھوٹے چھوٹے میمنے آج نکیہ نکیہ دو بکریاں پار لوے انہاں بکریاں دی خدمت کرے خدمت نبی دی سنت سمجھ کے کر لوے اللہ غیب دو رزق عطا فرما دوے گا آئیے میرے حضور دے دیوانو میں لمبی بات نہیں کرنا چاندہ اس خوبصورت بزر سجیدے آج میری بیٹی دے مہدی دے مبارک دے یار میں اپنی دھیرانی نہیں دعا وستے اے لفظ کہہ رہے ہیں اللہ دی عصد و جلال دی قصہ میں میرے ویر بیٹھے ہو میرے پراہہ دی محبت لائے کے آنے والے ہو اپنی بیٹی نو اپنی دعاوانہ رخصت کرنے والے ہو اپنی بچی نو دعاوانہ رخصت کرنے والے ہو میں ہاتھ جوڑ کے آکھاگا اور جدو کتر دی شادی کر انہوں انجدیاں دعاوانا رخصت کر جدو بیٹی نشان دی کر انجدیاں دعاوانا رخصت کر جدو پھر آدم آ کر انہوں انجدیاں دعاوانا رخصت کر پھر اللہ دی قسمیں کھار بک کا رحمت بنیار ہوئے گا اگر جڑا بچہ پیدا ہوئے گا بیٹا بھی رحمت والا دیو بھی رحمت والی ہوئے گی جس گھر وچ ابتعدہ بابا جی اللہ دے رسول نے ذکر دی ہوئے آو میں جناب لمبی بات ہو جائے گی میں سفر کرنا ہے میرے بھائیانوں میں عرض کیتی ہے میں پردیشت جانا ہے میں موبیل بند کیتا ہوں تاکہ کوئی پریشانی نہ دوے میری سرکار دے دیوالوں حضور بابا جان جناب حضرت رتن ہندی سرکار اے خود انشاد فرمان دینے آج میں مکہ جو چلیا میں بٹھنڈے دے رہن والا ہندوستان دے رہن والا بھاڑی تمجھو ہے کہ نہیں میرے دوستان دی ہندوستان دے رہن والا پٹھنڈے دے رہن والا آج مکہ تجارت ہندوستان ہی جا کے کر دینے ہندوستان آج مکہ جا کے تجارت کر دینے اے بابا رتن ہندی جنابی عمر بڑھا پہ پہنچ چکی ہے چٹی داری اے بابے رتن ہندی دی میرے قبلہ بابا جی میرے بھائی راشد حسین میرے ویر بیٹھے تب جنل شڑیا جے آج بابا جی نے بیکھی آئے ایک ڈھائی سالہ دا بچہ میرے ویر آج جا کے آج چنگل دے درمیان ویچ فہاڑا دے درمیان ویچ آج بکریاں پیا چار دا ہے اوڈا چہرہ ایج پیا چمک دا ہے جیوے چود ویدہ چن پیا چمک دا خود دا ہے جیوے چود ویدہ چن پیا چمک دا ہندا ہے پھر میں نو اکھنا پھوے گا تو شاہ خوبہ تو جانے جانا ہے تو شاہ خوبہ تو جانے جانا ہے تو شاہ خوبہ تو شاہ خوبہ تو جانے جانا اگر اللہ تو فیق دوتا ایک بار یا کھو تو شاہ خوبہ تو جانے جانا ہے چہرہ عمل کتاب تیرا تو شاہ خوبہ تو جانے ایک میرے تو نہیں آکھنا تو شاہ خوبہ میں حضور کے حسن کی بات کر رہا ہوں جو نبی کے حسن میں مر متنا جانتا وہ بولے تو شاہ خوبہ تو جانے جانا ہے تیرا عمل کتاب تیرا نابل سکی ہے نابل سکے گا مثال تیری بھائی جانا نابل سکی ہے نابل سکے گا مثال تیری جانا جانا بھائی تیرا رحمت بارش دیوسی سکھ 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 پہاڑوں کا ترمیان دیچھے بابا رتن اندھی پر ماندے میں کہ بچہ بڑا ہی سونا بچہ بڑا ہی سونا خالت بھائی دا پیٹا بڑا ہی سونا ہے میرے بھائی بارش دا پتر بڑا ہی سونا ہے ماشاءاللہ بھائی صاحب سامنے بیٹھنے ظلفہ بھی سونا مکھ بھی سونا یہ حضور دے نوکر نے ڈاکٹر صاحب اللہ جان جائے جیدہ محبوب ایڈا سونا ہوئے ہیں جیدہ محبوب ایڈا سونا بابے نے ویک ہے نا بارش بھائی وسے حدیث پاک کیسے ہوندہ ہے رحمت بھی بارش نا اسمان تو بول پھائی رحمت بھی بارش بول پھائی یا اللہ میں بھی رحمت ہاں تے تیرا نبی بھی رحمت ہی میں بھی رحمت ہاں میرا نبی بھی رحمت دے اجازت دیتے میں وساں آج میں جبھی پاہاں تیرے یار لوں تیرا یار جبھی پاہاں میں نو اجازت دینا اللہ فرمایا بس پھر آج جنہ جی کر دائی بس آج رحمت رحمت نو جبھیاں پائے عموماً تا عورت بارش بسے میرا لباس صحیح نہیں نا بارش تے پانی نال میرے لباس جبھیر جی بدبو آئے گی خدا دی قسم میں میرے مصطفیہ بچ رب نے بدبو والا تھاڑا تے تصور سوچ ہی نہیں سکتا اسی کسی دا پچھنا ہوئے تے گلی محلہ پچھنا پہندہ ہے صحابہ فرما دے نے سنو پچھنا نہیں سی پہندہ حضور جتو گزر جاندے سنو پتہ لگ جاندہ سی محبوب آج اتھے بیٹھا ہے سبحان اللہ کہنے درہا کوئی فرق نہیں پڑتا اگر کچھ ہو گیا تو میں ذمہ دار ہوں سبحان اللہ کہنے سے اگر آپ کو پی ٹی آئی والے کسی نے بنا کر دیا تو میں ذمہ دار ہوں کسی ہو جواز شریف بابا جی نے چاچے شباز شریف نے بابے حمزہ شریف نے بی بی مریم صاحبہ نے منہ کی دیا تو میں ذمہ دار ہوں اللہ رسول دن آتا سبحان اللہ اللہ تو سلامت رکھے گرام یا قدر حضرات بابا ارطن ہندی کہندے نہیں بکریاں لگ گئیاں سرکار نے جدو ڈاکٹر صاحب حضور دے رحمت دی بارش بس ہی نا سرکار نے انجھ کمید کٹھی کر کے انجھ سینے نال بارش نو لایا خدا دی قسم آسمان دو رحمت دی بارش بول کے اندی مولا آج میں نو بڑا ہی لطف آیا تیرے یارنے میں نو سینے نال لائے تیرے یارنے میں نو سینے نال لائے آؤ میرے بھائیوں میں جناب دے اکھاں تا وضوط اجازت تا طالب ہو جاؤں جناب بابا رتن ہندی فرمان دے آج میں ویکیا جناب بارش بیوش دی ہے آج نتیدہ پانی زمین تو پیاں گھدر دائے جتنے میرے دوسی وڈے بھائی بیٹھے بڑی تا وجہ نال آخری عدی سے باقرز کر رہیا میرے نبی دے گھولم جناب بابا رتن ہندی میرے تہاڑے لجپان نبی دی بارگاہ دے وچ آج مخ ویک کے آن دائے سونے آنکے جیاں بچے آ اجازت تا ویتے میں تنو پانی تا بہار کرا دیا آج اجازت تا ویتے میں تنو چکا تے بار کرا دیا سنو میرے بھائی مجھٹ بیرادران اللہ دی عزت جلال دی کسا میں میرے تہاڑے لجپال مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے جد بابے رتن ہندی دی گل سنیے آقا جانی انشاء فرمان دے جلدی کرو بابا آج منو تسا نتی کراز کرا دے حضور پیر جی توجہ سنے آجے آج بابا جی جلدی کرو آج منو نتی دکراز کرا دے جناب بابا رتن ہندی نے حضور کبلا فوجی صاحب اینج جویں بچہ میرا بھتیجہ سامنے کھڑائے میرا پتر چلو بھائی بلا رہے اور سنی ذرا اینج میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام آج بابا رتن ہندی سرکار نے لجپال بابا جی موبائل نہیں پیشے جنابے گناہ یہ قدر حضرات بابا رتن ہندی سرکار اینج میری سرکار نے دوے جو بٹ بلہ آج جا بابا رتن ہندی نے آج بازوچ پکڑے تھے میرے مصطفیٰ نے حضور سینے نال لائے جدو بابا رتن ہندی نے اینج بازوچ پکڑے تھے حاجی صاحب اینج سینے نال لائے وحدہ حولہ شریک دی مالک دکس آئے میں خدیج پاک پڑی کبلا بھائی محمد عاصم عویسی صاحب جتنے میرے معززین بھائی بیٹھے ہو جتنے میرے بزرگ بیٹھے ہو میرا کلیجہ پھٹ گیا خضور دی محبت نال آج بابے نے حضور سینے نال لائے میرا نبی ایک نتی قراز کر کے دوجی سیڑ دے ایک کڈارے تو لائے کے دوجی کڈارے اور میرے دھاڑے معبوم کھڑے ہو گئے میرے نبی نے دعا منگی ہے بابا اللہ تری عمر دراز فرمائے ایک دعا اللہ تری عمر دراز فرمائے دوجی دعا بابا اللہ تری عمر دراز فرمائے تیسری دعا پتہ نہیں تسا ہور کی سننا چاہ رہے ہو بابا اللہ تری عمر دراز فرمائے میرے نبی نے چھتھی دعا دیتی لجبال آکہ دے گلا میرے نبی نے جدو چھے ست دعا دیتی آنے آج بابا رتن ہندی حیران لوک کھلو گیا آندہ بچے آ اے جائیدہ تیسی آج بڑا تینو دعا دیندہ عمومن ہونا ایج چائیدہ گلانی کرنیا میرے بانی ادھور لجبال آکہ دے جب آنے تو ہنو نال اس وستے نہیں بٹھا اکتہ سیکا پا ہرارو جنوبے کی لَا مِنے کا دل ہر آدھور بابا رتن ہندی آمدہ بچے آ چائیدہ تیسی میں وچہ ہاں توانو دعا دے دہا آج تجاب خاندہ ڈوزا می سنوے دعا دیتی آرے بابا جڑی میں دعا دیتی ہے ایجی دی دعا قیامت تک کوئی کسے نو نہیں دوئے گا گنامی قدر حضرات آئے مری سرکار دے دیوالو میری بیٹی نو دعاوہ دا نوازن والے بھائی ہو کوئی چاچا بڑھ کے آیا ہے کوئی تایا بڑھ کے آیا ہے کوئی مامو بڑھ کے آیا ہے کوئی باپ دا یار دے سجن دے بیلی بڑھ کے آیا ہے آج کوئی بھائی بڑھ کے دین دعاوہ دین آیا ہے سیادہ بی بی مطول دا صدقہ اللہ میری بیٹی دے بخت بلند فرمائے اللہ زہرہ باق دی چادر دا صدقہ اللہ ہر دھی دے مقدر اچھے فرمائے میرے لجپال مصطفیٰ فریم دے دیوالو میں ہاتھ جر کے دوارے کے گزارش کر رہی ہوں اے جملہ غورنل سنے آجے اے لفقت گزردہ گیا اٹھتیس سال دا عرصہ گزر گیا ہے اٹھتیس سال بعد ایک دہاڑے باپا رتن ہندی ہندوستان اپنے گھار دی چھت سے بیٹھا ہویا ہے اگر دوسری مسلمان بیٹھے تو جملہ غورنل سنے آجے اپنے مکان دی چھت سے بیٹھا ہویا ہے باپا رتن ہندی آج دی کردہ بی لائے راشر بھائی پنیت بڑی میرے بھالی آج دی کردہ بی لائے اچانک باپا رتن ہندی کی ویکھ دائے آسمان دے چند دے دو ٹکڑے ہو گئے اچانک چند ٹٹا بھی آئے اچانک چند جڑ دی گئے آئے آج پاپا رتن ہندی حیران ہو گیا آج دھلے آکے اپنی بی بی دو بول کے آندھا کرما والی ہے آج میں حیران ہو گیا انہا کے ہویا کیے آندھا اچانک چند ٹٹا بھی ہے چند جڑ دی گئے آئے نے بی بی بول کے آندھا ادھا چھتے کیڑی گل آلے گلنا میاں بی بی چھو دیا پہیاں نے دروازے تے دستہ کوئی ہے ابو جان آگے آئے اتبہ آگے آئے شہبہ آگے آئے امیہ بن خلاف جڑا اللہ دی قصہ میں بلال دسینے تھے بھاری پتھر رکھدہ رہ گیا ہے امیہ بن خلاف آج سارے کٹھے ہو گئے انہا کے بابا بڑا عرصہ ہو گیا ہے آج تو بٹھنڈے تو جناب آج مکہ نہیں آیا بٹھنڈے تو ہندوستان گچھو آج تو مکہ تجارت نہیں کرانایا انہا کے یار کچھ طبیعت ٹھیک نہیں انہا کے بابا سنا نبی تازی سنا سنو میرے جھٹ میرے آدھران خدا کریم تھاڑیا محبتہ نو سلامت رکھے میرے بھائی آج پاپا رتن ہندی بول گیا آنڈے بھائی میں تھا نو کی سنا آج تی کروے لے میں بیٹھا ہویا سا اچانک میں بیکے آسمان تو چاندے دو ٹکڑے خونے کھڑا جملہ سنے ہو میں بیکھنا کڑا بندہ بول دا کی نہیں بول دا جنا زبانو گنگائے تھے بھی نہیں بولے گا جنو مصطفہ دی عزت پہردار وہ ضرور بولے گا یار جناب بابر تر ہندی بول کے آنڈا ہے اوہ ابو جیل میں بیکھی آئے آسمان تو چند ٹکڑا بھی ہے چند جڑیا بھی ہے ابو جیل بول کے آنڈا ہے تو اس چیز چھران ہے میں چند جوڑن والے نو بھی جان دا چند جوڑن والے نو بھی جان جیو 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 علی ماشاد ناو چیلو نارے ہیں ãyباری علی دان اوکر ہاتھ تھاک میں نے نارے ہیں جیو بہن شکریہ جناب بابا ر� نیند آندھا اسے 텐데 مچند توڑن والے نو بھی جان چند جوڑن والے نو چند توڑن والے نو چند توڑن والے نو بھی جان دا مچند جوڑن والے نو بابا جی میں جان دا انہیں کہے کون ہے تجھے جان نہیں انہیں تینوں پتہ نہیں کہ عبداللہ خوندہ سی انہیں بڑی بیعت بھی کی تھی حضور دے باپے دا نام صحیح نہیں لیا انہیں جناب عبداللہ میں آنکھاں گا جناب عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ اُدھا پتر محمد اوہ جنہیں چن توڑیا بھی ہے چن جوڑیا ہے اختصار کر رہی ہیں بات لمبی ہو جانی ہے انہیں باپا رتن ہندی آنڈا تشیر تجارت کرو میں چلیا خدا حافظ دھاڑی توجہ ہے کہ نہیں بھائی میں دنوں پورت نہیں کر رہی ہے اگر سمجھ آ رہی ہے دیکھو سبحان اللہ دی صدا اچھی بولو اللہ دنوں سلامت رکھے میں جھنگ جانا تجھا گھجلات جانا تجھے میرے لئے دعا کرے آجے میں تو ہڑے لئے دعا کرے آگا پردیشی پردیشیاں دیا 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 وہاں قبول دیا نے یار میرے لجبال نبی ہے کون ہے سلام دے دیوان لو اے بابا دردہ دردہ بھائی فوجی صاحب اے مکہ آیا ہے انہیں اپنا سمان جڑا پانچ لکھ دا سی انہیں دو لکھ چھوے چیا دو لکھ دا سمان لکھ چھوے چیا لکھ دا سمان پجاوچ چھوے چیا پجامان دا سمان ویان چھوے چیا ویان دا سمان دسان چھوے چیا دسان دا سمان پنجان چھوے چیا پنجان دا سمان دو چھوے چیا دو دا سمان تکے بھاں بیج کے آج چوک قریشیں دیکھ لوگے اپنی کتھڑی خالی کر کے جھاڑ کے اندائے اوہ مکہ والے اپنے مکتر تے ناز کریا کر تو مسلمان ہے اپنے نصیبے تے ناز کریا کر تو رسول اللہ دا غلام ہے اپنے مکتر تے ناز کریا کر اللہ تے نو مصطفیٰ دی غلامی دا پٹا تا فرمایا ہے اسی بے شک گناہ کار ضرور بے شاک اسی شبیہ کار ضرور اسی بے نمازی ضرور پر مولا تری پڑی میرے بھانی ہے سنو غستا کے رسول نے یہ بڑھایا نہیں تو غستا کے رسول نے یہ جمعہ تو دی ہے جنہیں چند دن تسا سنے آئے جنہیں میرے نبی دے خاکے بڑھائے خدا نے انہوں دیکھٹی بھی برباد کر دیتی ہے جس ہمدہ ٹکڑا ٹکڑا ہو گیا ہے اگر لگ گئی ہے اوہ مسلمانوں اپنے بختنگ دے ناز کریا کرو اللہ نے تعالو محمد دی غلامی عطا فرما دیتی ہے حضور دی غلامی عطا فرمائی ہے اے بابا ردھر ہل دی بھائی راشد میری سرکار دا دیوانا اے مکہ چٹوریا بابا جی مکہ چٹوریا دے مدینے آیا آخری دو لفظ کہہ کے اجازت چارے جدو مدینے آیا سامنے نظر پائی ہے حضور دے مولا علی دے چہرے دے سامنے نظر پائی ہے حضور دے مولا علی دے چہرے دے نظر پائی ہے ہاتھ بانکی آنڈا سونے آیا مہ دے انہوں ملانا آیا جنے جان توڑیا بھی ہے جان جوڑیا بھی ہے مہ دے مولا علی دے سامنے جدو پہنچے آئے حضور دے مولا علی دے سامنے پہنچے حضور دے ہاتھ پڑھا آیا جی اپنا میرے بانی فوجی صاحب اے ہاتھ میں نو دے وے آجے مولا علی دے ہاتھ پڑھا فرما بابا آجا آجا میرا محمد تیرا التدار پیا کر دا ہے میرا نبی تیرا التدار پیا کر دا ہے آنڈا حضور میں توہنو پہلی باری ملے آ تسا میںنو پہلی باری ملے آ میننو دہاڑے ناندہ نہیں پتا دہاڑے ناندہ میننو نہیں پتا تیرا اے تدسہ تسی کون فرما میرا نام علی ہے میرا نام علی ہے میں حسنیل دے بابا ہا میں حسین دے اببو ہا جناب شامین محتر بھگراد اللہ جناب لو خوش رکھے میرے بھائیوں جناب بابا رتن ہنڈی اللہ دی کشہ میں روکیا دا یا علی میں دے انہوں ملان آیا جنہیں چند توڑے آئے میں دے انہوں ملان آیا جنہیں چند جوڑے آئے جناب مولا علی فرما دے رہے اوہ پاپا رتن ہنڈی آجا آج میں دنوں بکھا جنہیں چند توڑیا بھی ہے چند جوڑیا بھی ہے آندہ تشکی میں جان دیا فرمایا رتن ہنڈی صبح بھی محمد تیریاں گلہ کردہ ہے دو پیری بھی محمد تیریاں گلہ کردہ ہے شامی بھی تیریاں گلہ کردہ ہے بابا بلے شاہ فرما دے نے عشق کردہ ہے اوہ مرضی دے کمے نہ قراب خدا نہ قراب خدا جیتے جان دا جوڑا دے دا آشک دا سر نہ کابا تے نہ قراب خدا اسکردہ ہے اے مرضی دے کمے عشق کردہ ہے اے مرضی دے کمے اے قراب خدا نہ قراب خدا جیتے جان دا جوڑا دے دا آشک دا سر نہ اے قابا تے نہ کربلا وے خدا میں گل بکان لگا بابارتن ہنڈی بولو سبان اللہ بلکل گل ختم کرنے لگا میرے حضور دی بادہ مجھ پہنچے میرے نبی بیٹھے سن اے جو میرا رسول کھڑا ہو کے توجہونا سبان اللہ بولو میرے رسول کھڑے ہو گئے فرما آآ بابا رتن ہنڈی اے جڑا بندہ میری پوری تقریر سنیئے انہوں سمجھ آئے گی آآ بابا رتن ہنڈی میرے سینے نہ لگ جاؤ جدو سینے نہ لگیا نے بابا رتن ہنڈی دیا چیخہ نکل گئیا آنگے سونے آآ اٹھتیس سال ہو گئے نے جیری خوشبو میرے بدن چھوا رہی ہے اوہی خوشبو آج تیرے جسہ میں جوا رہی ہے آآ بابا رتن ہنڈی مرے بابا رتن ہنڈی حضور در سینے نہ لگی لجپال نبی نے سینے نہ لیا فرما بابا میں نو پیچانے آئی مینو پیچانے آئی آنڈا نہیں لجپالا میں نو پیچانے آآ فرما بابا میں ہوئی بچاما جنو دھائی سالہ دسا تو ندی دکر آشکرا آشی جنے دعا دیتی سی میں ہوئی محمد بڑھ کے آیا میرے میں نو اکھنا پوے گا سب سے آلہ ہو آلہ آخری شہر تو اجازت جا رہے ہیں سب سے آلہ ہو آلہ یہ بڑی لمحی حدیث ہے میں ساری رات بھی پڑھا تو نہیں مکنی سب سے آلہ ہو لہا ہمارا نبی سب سے آلہ ہو لہا ہمارا نبی کیونکہ جنے ملا دے مصطفادہ مہینہ ہیں سارے سامل ہو جاؤ سب سے آلہ ہو آلہ ہمارا نبی سب سے آلہ ہو لہا ہمارا نبی اپنے مولاں کا پیارا ہمارا نبی سب سے آلہ ہو اچھا جیدہ جیدہ نبی آلہ ہے حضراتے بولو ہمارا نبی سب سے آلہ ہو ہمارا نبی سب سے آلہ ہو ہمارا نبی سب سے آلہ ہو ہمارا نبی اور میرے احمد رضا کیا فرماتے ہیں ملک کونین میں انبیاء تاجدار تاجدار کا آقا ہمارا نبی سب سے آلہ ہو ہمارا نبی سب سے آلہ ہو آلہ ہمارا نبی سب سے آلہ ہو آلہ ہمارا نبی آلہ ہمارا نبی بڑی مربانی اے بابا رتن ہندی عمر قدریہ ساتھ ساؤ سال کتنی بولیں تو صحیح نا ساتھ ساؤ سال سال ساڑی تے چالی پنیات ہوتا ہوتا ہوں ڈیپری ٹیٹو جاندی ہے دکھن لگ جانتے بندے اندرے جھوکر ہو گئی ہے بلد پریشر گٹن ودن لگتے ہیں خدا دی قسم ہے جہاں نبی دی نوکر جریندہ انہوں بیماریاں دا پتہ ہی نہیں ہوندہ اوہ حضور دا عشق جگم ہو گیا ساتھ ساؤ سال عمر میرے نبی نے کلمہ پڑھایا حضور دا نوکر ہو گیا میرے کریم نبی اے بڑی لمی عدیسے انہیں دو ہار کڑے ایک ہار مولا حسن بادشاہ دے گلج پایا ایک مولا حسین دے گلج پایا بابا رتن ہندی راتی سنتا ہے خابج ویخد ہے ایک ہار سبز ہو گیا ہے جڑا مولا حسن دے گلے چھے ایک ہار سرخ ہو گیا ہے جڑا مولا حسین بادشاہ دے گلے چھے رسول اللہ دی بار کا چیزہ رو گیا انہوں نے کملی با لیا انہوں نے ہارا نو رکھیا مینو اٹھتیس سال ہو گئے انہوں نے رنگ نہیں بدلیا آج راتی راتی بدل گیا میرے نبی نے فرما رہا تن ہندی رو نہیں ایدی تابیر ہے میرے پتر حسن سبز رنگ دا زہر دیتا جانا ہے ایدہ ہار تان سبز ہو گیا ہے میرے خسین دا ایہار سرخ ہو گیا ہے کربلا دی درتی دے خسین فاطمہ دلال پتر کو ہا کے بھانجے زبا کرا کے بچرے کو ہا کے علی اسکر جیسا شہزادہ پیش کر کے حسین کربلا دی درتی دے اپنی دن من دن جسم دے کے کربلا دی درتی جو میرے پتر دا دھڑ پے آنا ہے سارے نیزے دی نوت دے چڑھ کے قرآن دی تلاوت کردہ آنا ہے دوستو آپ میرے جڑے اکتا دی لاجے رکھے ہو جنہ دی اکھاں بس پہین ایک قرآن میں بطول بی بی دا ایک قرآن میں میری سین دا حضرات اگر بچیاں اپنی اولاد موئے ہو جی تربیت دین خدا دی قسم میں پھر پتر اکتر پیدا نہیں ہوئے گا جس ماں نے کنہ میں چھوٹیاں لا کے صویرے بچے انہوں نشتہ کرندیاں اکرم رئی تے نصیبو لال دے گانے سننے انہوں دا پتر اکتر تے پیدا ہو سکتا ہے جس ماں نے قرآن دیاں لے رہے ہیں لوریاں دے کے بچے انہوں دودھ پلانے ہیں یا پتر علی خجویری پیدا ہوئے گا یا غازی ممتاز حسین خادری پیدا ہوئے گا اے جب یہاں ماما جدو تربیت کرن گیاں میرے رسول اللہ دا آخری فرمان حضور نے فرمایا اپنی نظروں کو نیچے رکھا کرو اپنی نظروں کو جھکا کے رکھا کرو کسی کی بیٹی کو کبھی کنتی آنکشہ نہ دیکھنا تیرے چہرے کی رونک عباد رہے گی ورنہ یہ تھے منڈے ہزارہ ہزارہ قیمتہ تے کریمہ پانچ پانچ ہزار دی کریم لاکے ہفتے بعد موہ تے مکالا ملے ہوندہ ہے پیسے نہ ہوندے پھر چوری کردہ ہے پھر بیک تاں کٹدہ ہے میں نے تو اپنی آگ کی چاہاں یا پیدا کر تے نو اللہ دی قسم کریم لاندی فیدا ہی کوئی نہیں تیرہ چیرہ آپے محمد نورنال چمکدہ ہوئے گا جدو بچیاں والدین اپنی اولاد دی انج دی تربیت کرنگی میں تو نوے پیغام دینا چاہنا دوستو بزرگو اولاد والے بیٹھے ہو بچے وچ بیٹھے نہیں اگر چاندے ہو تیرے گھر وچ خدا دی رحمت وسے اپنی اولاد دی تربیت اچھی کر کدھی اپنی اولاد نو جھوٹ نہ سکھا اپنی اولاد نو کدھی حرام نہ کھوا اپنی اولاد نو سوتا پیسا نہ کھوا اپنی اولاد نو ایک لکمہ بھی کھوا تے حلال تا کھوا پھر ویکی پتر تری ایک حدیث باقی جوندہ ہے امام بخاری فرماندے نے کہ ایک ایسا شخص کئی سالیں بعد گھر واپس آیا تے بیوی تو حساب ہم گیا انہاکہ میں سارا پیسا اچھی جگہ تے لا چھڑے ہیں اے بابا تسان سالیں بعد ایک مسجد جگہ تے ویکھیا ایک عالم دین ایک مفتی ایک علامہ عالم دین اٹھ دیں تے لوگ کی نال اٹھ دیں نے پیٹھ دیں تے لوگ کی نال پیٹھ دیں نے لوگ کی اٹھ بے کے ہاتھ جمد دیں نے بیوی کہا لگی کتھے گیا اچھا اچھا بابا جی باغ رہا ہے جی دے ہاتھ پیچ دیں دروازے تے اوہی دروازے تے اوہی بچہ کھڑا ہے جی مولانا... انہرواناں کہا کہا signify انہاں انہو söylen میں یہ میرا ہے انہوں نے کہا بابا جی تے میرا ہے این میرا ہے کر رہے جدو باپ تے بیٹے وچے تقرار ہویا نا تے ماں با رہی تے ماں نے دیکھیا فرمایا اے مٹھو دے ابو کی پہ آنکھ نے انہوں نہیں پہچانے یا اکھے نہیں فرمایا جیدے ہاتھ پہ چمیدے سن میرے ابو پہتے آئے فرمایا تے مبارک ہوئے تیرا رزق تیری اولاد تے لائے انہوں محمد دین دا نوکر بنایا مصطفیٰ دین دا نوکر بنایا ہاتھ بن گیا نا اولاد اگر دو چار پتر ہوئے نا ایک پتر مصطفیٰ دین وست وقف کر دے اے میڈیا سوشل میڈیا انگریز یہودی بس بہت شکریہ میں پھر بھی سوشن بیرے پر آؤ میں اللہ دی قسم میں پجام اٹھ پڑ چکے ہیں میں سفر کرنے میں مویل باندھ کیتے ہیں توڑی میربانی بھائیو پیر سا بیٹر نے پڑھن گی حضرات میں گزارش کریں گا اگر اللہ نے چار پتر دیتے ہیں نا ایک پتر نو قرآن دا کاری بڑا یہ سوشل میڈیا انگریز یہودی علماء دے خلاف بک بک کر رہے ہیں یاد رکھو کوئی عالم دین برا نہیں ہوندہ ہوئے علم دین والا جدو جیدی تربیہ تچی ہوئے وہ سرکار دا دیوانا کدی کسی دی بیٹی بین وال میلی اکھ بھی نہیں ویکھ دا کیونکہ انہوں پتا ہے میں دین بھی پڑھے ہیں محمد دا قرآن بھی پڑھے ہیں مصطفیٰ دا قرآن پڑھے ہیں میں اپنی بیٹی باستے اپنی دھیرانی لئی دعا گھوان اللہ میری شہزادی دی عمر بھی دراز کرے اللہ میری بیٹی دے بخت و بلند فرمائے اللہ دعا فریقہ نو محبت عطا فرمائے اللہ زند کی مرکت عطا فرمائے میں اپنے بھائی چودری وارس علی جات صاحب بھائی راش صاحب جات برادران ساڑے بذرگ بیٹھن میں ساراں دا مشکوراں اپنے عبیب دی بارگچ دعا کرنا اللہ سیدہ بطول دا صدقہ ہر بیٹی دھیر بخت و بلند فرمائے اللہ تو اڈی میری نوکری قبول فرمائے آمین وما علیہ انل بلاغ المبین